السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین و ناظرین آج ہم جو ایک عالمی دن برائی طیبی طیبیعات کے حوالے سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس کی معلومات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عریشہ زمان صاحبہ جو ڈائریکٹر ہیں میڈیکل ریڈیئیشن فیزکز کے کینسر کیئر ہاسپتال اور ریسرچ سینٹر رائیونڈ روڈ لاہور میں اور وہ بورڈ آف گورنرز میں بھی شامل ہیں کینسر کیئر ہاسپتال اور ریسرچ سینٹر کے میم کا جو تعارف ہے وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو لیونگ لیجنڈ ہمارے سامنے موجود ہیں میڈیکل فیزکز میں سب سے سینئر میڈیکل فیزکز وہ پروفیسر عریشہ زمان صاحبہ ہیں جو پیاس کے جو کے پہلے سینٹر فور نیکل سٹیڈیز کے نام سے جانا جاتا تھا سینئر ایس کے نام سے اس وقت اس کے میڈیکل فیزکز کے پہلے بیج میں سے میم پاس آؤٹ ہیں اور میڈیکل فیزکز کی ایک اس جو آج تناور درفت بن چکا ہے پیاس کا پروگرام اور ایٹومک انرجی کمیشن کا جو میڈیکل فیزکز کا ایک سارا پروگرام ہے اس میں میم کی اور میم کے بیج کے لوگوں کی پیاس کی فیکلٹی کی بہت سارے لوگوں کی بہت کنٹیبیشنز ہیں میم کے تاروخ میں میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ بیج سینئس سے گریجویٹڈ ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلش کیے تین سینٹر جن میں انبول ہے جو لاہور کا ایٹومک انرجی کا کینسر سینٹر ہے اس کے علاوہ سینار کویٹا کا جو ایٹومک انرجی کا سینٹر ہے اور تیسرا ابھی جہاں پہ میڈم ہیں کینسر کیر ہسپتال اور ریسرچ سینٹر لاہور میں ان تین سینٹر میں میڈیکل کی تمام جو اے سے زی تک جو کنٹیبیشن ہے وہ میم کے سپرویجن میں اور ان کی لیڈرشپ میں ہوئی اس کے علاوہ میم انٹرنیشنلی انٹرنیشنل اٹومک انرجی کمیشن کی ایکسپرٹ ہیں ان کے ماہر کے طور پر میم نے ساتھ مختلف پروجیکٹس پہ کام کیا ہے اسلام علیکم اٹومک انرجی کمیشن میں میم کی چھتیس سال تک کی سرویس رہی ہے ابھی تک بھی اٹومک انرجی کو کنسلٹنسی کی صورت میں میم ابھی تک ان کے لیے ایک رہنما کے طور پر موجود ہیں ریسرچ میں میم کی بیس انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں اور کافی ساری نیشنل لیول پر پبلیکیشنز ہیں اور اس کے علاوہ میم اے پی ایم کی جو امریکن اسوسیشن آف فیزیسسٹ ان میڈیسن ہے اس کی پہلی ممبر رہی ہیں آئے آم جو ہماری ایک انٹرنیشنل اورگنیزیشن آف میڈیکل فیزکس کی اس میں میم پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی رہی ہیں ایگزیکیٹیو میمبر کے طور پر فرم پاکستان میم ویلکم آپ کے وقت کا بہت شکریہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے ہم اس پہ تھوڑا بات کرنا چاہیں گے کہ آپ نے میڈیکل فیزکس میں پاکستان میں جتنی کابشیں ہوئیں جو شروع سے اور اب تک اس پہ آپ اپنے اظہار خیالات کا اظہار کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز صاحب بہت شکریہ آپ کے تعریف کا اور اللہ تعالیٰ کے میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس مقام پہ مجھے بٹھایا ہوئے کہ آپ نے اتنی اچھے الفاظ میری ذات کے بارے میں پہنچے لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے جو میں نے تیہ کیا اور اس سفر کے اندر بہت مشکلات بھی آئیں اور بہت سارے چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑا لیکن الحمدللہ الحمدللہ آج میں بڑے فقر کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر میڈیکل ریڈیشن فیزکس کا جو فیلڈ ہے وہ پراپرلی اسٹیبلشت ہو چکا ہے اور پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی نیوکلی ریڈیشنز یا جہاں بھی ریڈیشنز کا استعمال ہو رہا ہے وہاں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں بھی کہ میڈیکل فیزکس نہیں ہے اور وہ اپنا کامیاب اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں جہاں تک اس کی میڈیکل فیزکس کی حصی کا تعلق ہے پاکستان میں جب ہم نے اس کو نائنٹین ایکی نائن کے اندر پہلا بیچ تھا جو کہ سینٹر فر نیوکلی سٹیڈیز میں ڈاکٹر اینامو رحمان کی سربرائی میں انٹردوز کیا گیا تو ہم اس میں سیلیکٹ ہو کے گئے اور اس وقت یہ فیلڈ ایک بلکل ایک نیا فیلڈ تھا اور بہت کم لوگ اسے واقف تھے ان فیکٹ پاکستان کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت کوئی بھی کوالیفائیڈ میڈیکل فیزک کسی بھی میڈیکل سینٹر میں کام نہیں کر رہا تھا کچھ لوگ کام کر رہے تھے لیکن وہ سیمپل فیزکس تھے یا ہیلڈ فیزک تھے میڈیکل ایڈیشن فیزک کوئی نہیں تھا لہذا ہمارا فرس بیچ کوالیفائیڈ ہوا اور ہم لوگوں کی فرس ٹائم پلیسمنٹ جو تھی وہ میڈیکل سینٹر پہ کی گئی میری فرس اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ اٹامیک نیٹی میڈیکل سینٹر لہور میں کی گئی اور میرے ساتھ میرے کولیگ ہیں محمد عز الحق صاحب ہم دونوں جو تھے ہم میڈیکل سینٹر پہ اپوائنٹ ہو گئے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ہمیں بالکل ایسپ نہیں کر رہے تھے لوگ ہماری اس پرفیشن کو بالکل سمجھ نہیں رہے تھے وہ ہمیں وہ جگہ نہیں دے رہے تھے جو ہمیں ملنی چاہیے تھی اور ہم ایک لمحہ ایسا بھی ہماری زندگی میں آیا کہ ہم نے سوچا کہ ہم نے کیا پرفیشن پھر سلیکٹ کر لیا ہم یہاں کیوں آگئے کیونکہ ڈسکرمینیشن بہت زیادہ تھی تیگریگیشن بہت زیادہ تھی کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تھا کوئی سی مشین کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے دے رہا تھا اور ہم اس پیڈ کے اندر آ چکے تھے لیکن ہمارے سر کے اوپر ڈاکٹر انامو سینٹر پہ سر یہاں پہ اتنا کام ہے اس سے وغیر یہاں پہ سیٹیشن بہت خراب ہیں اور بہت اور لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی جگہ بنانے میں بہت مشکلات کی اشاری تھی لیکن پھر کام کرنے سے میند کرنے سے ہم نے اپنے آپ کو اکنالیج کروایا اور ہم نے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا سیل کتنا امپورٹنٹ ہے کوئی بھی ریڈیو سیرپی سینٹر پاکستان میں یا دنیا میں میڈیکل ریڈیشن فیزیس کے بغیر پیشنٹ ٹریٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی ریڈیو سیرپی سینٹر میڈیکل ریڈیشن فیزیس کے بغیر مشین نہیں لگا سکتا دوزی میٹری نہیں کر سکتا یہ میری سب سب سپیشیلٹیز تھیں جن کے ادھر کہ ہم نے اپنا کام شروع کیا آجتہ آجتہ ہم نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا اپنی پوزیشن کو منوایا اور آج الحمدل اللہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مور دن ٹو فیفٹی ٹرین میڈیکل ریڈیشن فیزیس مختلف آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں جس کا بہت بڑا سہرہ جو ہے وہ پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کو جاتا ہے پاکستان اٹومک انرجی کمیشن نے اس کے بعد مختلف بیجیس کو ٹرین کرنا شروع کیا ایم فیل میڈیکل ریڈیشن فیزیس کا پروگرام انٹروڈوس کیا گیا ہم نے راکٹر اینام کے ساتھ مل کے پیاز کے اندر اس پروگرام کو اس کا سلیبس میں بنانے میں ان کی ہیلپ کی اور اس کے بعد جب ہماری پوزیشن اتنی سٹرانگ ہو گئی کہ میڈیکل سینٹرز کے لوگوں نے خود کہنا شروع کر دیا پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کو کہ ہمیں ٹرین مین پاور چاہیے اس پیشیلٹی کی تاکہ ہمارے سینٹرز ہیں تیٹ آف آرٹ ریڈیو تھرپی جو ڈلیور کر سکے اب اس طرح یہ تھا کہ اس طرح ایسا ایسا پھر پاکستان نیوکل ریگریٹری اتھارٹی بیچ میں آئی انہوں نے بھی اپنا لاؤ پاس کر دیا کہ کوئی بھی میڈیکل سینٹرز یا کوئی بھی ایسا ہسپٹرز جہاں ریڈیویشن جنریٹرز کام کر رہے ہیں یا جہاں ریڈیویشن سے ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں وہاں میڈیکل سینٹرز کے بغیر ان کو لسنس نہیں دیا جائے گا اس کا میں کلیم کرتی ہوں کہ آج پاکستان تو کوئی بھی میڈیکل سینٹر ایسا نہیں ہے جہاں کے میڈیکل ریڈیویشن فیزیس کی ٹیم موجود نہیں ہے جزاکاللہ میں آپ نے ایک ہی سانس میں کافی ساری باتیں بتا دی اور یہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے جب سے میڈیکل فیزیکس میں شروع کیا جتنی بھی رکاوٹیں آئیں ان سب کو آپ نے بڑی ایک حمد کے ساتھ اور بہت حوصلے کے ساتھ آپ نے ان کو فیز کیا اور میڈیکل فیزیکس کے پروفیشن کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگوں نے اس درخت کو سوکنے سے بچایا اور اس کو آپ آبیاری اس کی کرتے رہے اور دیفنیٹلی اس میں پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کی سپورٹ اور لوجسٹیکل اور فینینشل سپورٹ ان کی طرف سے جو تھی وہ اس کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا لیکن ادارے لوگوں سے بنتے ہیں اور وہ لوگ جو شروع سے اس کے اس شعبے کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی کابشیں کسی بھی صورت ہم رائیگا نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ ہمارے جو جنگسٹرز ہیں آگے ہم اس درخت کو آگے مزید اس میں ہم اس کی عابیاری کرتے رہیں گے ہمارا یہ آج عالمی دن کے موقع پہ آپ سے انشاءاللہ وعدہ ہے اس احد کا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے اور آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے میڈیکل فیزیکس کے حوالے سے میں کچھ اور اگر آپ بتانا چاہیں تو شہباز صاحب شہباز میں آگے سے آپ کو یہ فردر بتانا چاہتی ہوں کہ اس اے میڈیکل ریڈیشن فیزیس میں نے جو رول اپنا ادا کیا پاکستان اٹرومک نرجی کے مشن کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آئیے یہ کے اندر انٹرنیشنل ٹرومک نرجی جنسی کے اندر بھی وہاں جا کے بھی اپنے آپ کو منوایا اور الحمدللہ پہ انٹرنیشنل ٹرومک نرجی جنسی نے مجھے اپنی ایکسپرٹ لیا اس اے ڈیویلپور در جا کے میڈیکل ریڈیشن فیزیس کے فیلڈ کو اسٹیبلش کیا ریڈیو ترپی سینٹر کو اسٹیبلش کیا اور پھر اس کے ساتھ ڈیفرنٹ آئیے یہ کہ پروجیکس کر کے مختلف پبلکیشنز دیں تاکہ یہ جو فیلڈ ہے اس کے اندر جہاں جہاں پہ بھی ہماری کانٹریبوشن ہو سکتی تھی وہ میں دیسی چلی گئی لیکن آفٹر 36 years میں نے کام کیا پاکستان اٹرومک نرڈی کمیشن میں میں پاکستان اٹرومک نرڈی کمیشن کے ہائیس پریڈ چیف سائنٹیس کے پوزیشن سے میں ریٹائرٹ ہوئی لیکن میں نے اپنی حمد پھر نیچ ہوڑی اس کے بعد میں پرائیور سیکٹر میں آئی اور پاکستان کے اندر ہم نے پہلا کینسر کے ہسپیٹل اینڈ ریسرچ سینٹر بنایا ہے جو کہ ہنڈر پرسن پری آف کاؤس کینسر کی ٹریٹمنٹ آفر کر رہا ہے یہاں پہ جب آری آئی ریڈییشن کی اسٹیبلش کرنے کی تو ہم نے کینسر کے ہسپیٹل کے اندر پاکستان کا i think i can say this with the with the full confidence کہ ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیشن ریڈیشن بلوک جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے کینسر کے ہسپیٹل اینڈیسرچ سینٹر میں ساتھ ریڈیشن بانکرز ہوئے ہیں ایک ون سریچ ہم نے اس کو سیبلش ڈیزائن کیا ان کو کنسٹرکٹ کیا اور اس وقت کینسر کے ہسپیٹل کے اندر سات بانکرز کے اندر چار ہمارے پاس ریڈیشن مشینز ہیں جسے دو کو وولت ہے ایک یونیک ہے اور ایک ڈیول انرچی لینیر ایک ریٹرز ہے ہمارے پاس سیٹی سیمولیٹر ہے ہمارے پاس 2D دیجیٹر سیمولیٹر ہے full range of planning equipments is available and this is all یہ جتنا کچھ میں نے accomplished کیا this is in the private sector اور کینسر کے ہسپیٹل کو اپنی ساری خدمات میں نے offer کر دی ان مول کینسر کے آٹومک نرجی کمیشن سے ریٹائر ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر یہاں کے میں بیٹھ جاتی ہوں تو پھر یہ سارا کام جو کیا ہے اس کے کوئی اس کی value نہیں رہتی ہے اور اس کو آگے پرموٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر اور کینسر ریڈیشن سریس کے سلید کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنے کا یہی طریقہ تھا کہ میں نے almost سب سے بڑا پاکستان کا ریڈیشن بلوک جو تھا وہ ڈیزائن کیا سات بانکر ایٹ وان سٹریچ کنسٹرکٹ کیے اور اس کے اندر اس وقت سوائے ایک بانکر کے along with the brachytherapy ساری مشینیں جو ہنڈر پرسنٹ سنکشنل ہے کینسر کے ہوسپیٹر ریسٹ سینٹر جو ہے یہ رائیوین روڈ پر واقع ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس وقت دیلی تقریباً 200 پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ ہنڈر پرسنٹ فری آف کاسٹ ہو رہی ہے ہم فری سرجریز آفر کر رہے ہیں ہم فری کیمو تیرپی آفر کر رہے ہیں فری ریڈیشن آفر کر رہے ہیں اور یہ سارا کام جو ہے یہ کینسر کے ہوسپیٹر کر رہے ہیں اگرین جو ریڈیشن بلوک ہے اس کی ذمہ داری میرے کندوں پہ تھی اس کا جو فیسکس ریپارٹمنٹ ہے وہ بھی میرے کندوں پہ ہے اور میں چلا رہی ہوں اس وقت میری ٹیم کی اندر پانچ پیاس تیلوز ہیں جو کے کام کر رہے ہیں میرے پاس تقریبا کوئی چھے انٹرنیز ہیں جو کے اپنی انٹرنشپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ آہ کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج کے اندر ریڈیو تھرپی کا تیکنالوجیز کا چار سال کا ایک پروگرام چل رہا ہے تو جتنے تیکنالوجیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں they are all qualified from king ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی مجھے یہ سب بتانے کی اس لیے ضرورت پڑھ رہی ہے کہ اس پروفیشن کے اندر بہت زیادہ qualified لوگوں کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ proper degree holders ہیں اور یہ فیلڈ اتنا آسان فیلڈ نہیں ہے لوگوں اس کو بہت simple فیلڈ لیتے ہیں لیکن میڈیکل فیزکس is the backbone of ریڈیو تھرپی it is the backbone of nuclear medicine it is the backbone of radiation protection along with the other modalities تو پلیز میں سب کو یہ پغام دینا چاہتی ہوں آج کے انٹرنیشنل دن کے medical physicist کے دن کے موقعے کے اوپر کہ اس speciality کو بہت اچھے طریقے سے اس کو لے اس کو degree program کے اندر لے کے آئے اس کو emfil program کے اندر لے کے آئے اور qualified لوگ جو ہیں وہ آئے اور آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داریاں ان hospitals کے اندر پوری کریں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جہاں تک practical field کا تعلق ہے میں اپنی پوری اپنی جو services میں نے دے دی ہے پاکستان کو cancer care hospital کے اندر میں کام کر رہی ہوں بہت سارے hospitals کو میں consultation بھی دیتی ہوں everything is free of cost کیونکہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو مجھے ملا اس ملک سے میں اس کو pay back کروں اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی میں شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کی میں شکر گزار ہوں پاکستان اٹومک انرجی کمیشن کی اور میں بہت زیادہ تہہے دل سے ایک خصوصی کا نام ضرور لینا چاہوں گی جو کہ میں سمجھتی میرے منٹور ہیں اور وہ ہیں ڈاکٹر انعامو رحمان صاحب جن کی کوششوں سے جنہوں نے ہمیشہ زندگی کے ہر سٹیج کے اوپر آگے پوچھ کیا اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہم نے میڈیکل صدیف کو اس پوزیشن پر لائے ہیں آج ہم انٹرنیشنل جی کے گنایز ہیں آج ہم نیشنل لیول پر جی کے گنایز ہیں اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارا یہ پروفیشنٹ پر ہے یہ اس وقت پھل پھول رہا ہے اور میری خواہش ہے کہ اگلا آنے والے ایک دو سالوں کے اندر ہم کینسر کے ہسپٹل کے اندر پلیٹ فارم کے اوپر ایکڈیمک پروگرام ایم فیر ان میڈیکل ریڈیشن فیجیک میں شروع کرنا چاہ رہی ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرا انشاءاللہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گی اور چونکہ ہم ساری ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں جتنی فیتیلیٹیز کی ہے جتنی کپنٹ کی ہے اور مین پاور کی ہے تو جیسے ہی ہم اپنی یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ریکوائرمنٹ تو یا پھر ہم کسی اچھے اورگنائزیشن کے ساتھ افیلیٹ ہو جائیں گے اور میں انشاءاللہ ایم فیل ان میڈیکل ریڈیشن فیزک بھی انڈر زی بینر آف کانسر کے انہار پیٹر سائی چینٹر انشاءاللہ انشاءاللہ شروع کرنے کا پروگرام رکھتی ہوں باقی اللہ تعالیٰ ساللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے اور ان کو اور آگے بڑھنے کی تفیق اطاف فرمائے جزاکاللہ میں آپ نے بہت اچھی خبر آج عالمی دن برائیت بھی تھی بیات انٹرنیشنل ڈی آف میڈیکل فیزک کے موقع پہ بتائی کہ کینسر کیر ہسپیٹل اور ریسرچ سینٹر اس اہم اس پہ کام کر رہے کہ میڈیکل فیزک میں ایک ماسٹرز پروگرام ایمفل لیول کا ہونا چاہیے جس میں ایک ہسپیٹل کی سائٹ پہ جو ہے وہ ایمفل کا پروگرام ہو پیاس کا اس وقت جو پروگرام ہے وہ اٹومک انرجی کے انیس جو میڈیکل سینٹرز ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی کلیبوریشن سے اور ان کے تعاون سے وہ چل رہا ہے اور یہ کینسر کیر ہسپیٹل کا جو پروجیکٹ ہے ایمفل کا فیوچر میں یہ شاید اپنی نویت کا باہد ہوگا جو آن ہسپیٹل وہ ایک ایمفل میڈیکل فیزکس پروگرام ہوگا جس میں اکیڈیمکس اور کلینیکل سائٹس دونوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ کیا جائے گا میم آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے آپ کی لیڈرشپ میں ہم اس فیلڈ کو پاکستان میں مزید ترقی کرتے دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ میں شاید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکی آج کے انٹرنیشنل دے پہ اللہ حافظ اللہ حافظ میں